کراچی کی سرکاری ارازی بھی لینڈ مافیا کی آنکھوں پہ کھٹکنے لگی سائنس سرکار کے سسٹم سے وابستہ منظم لینڈ مافیا نے سرجانی ٹاؤن میں نظر جمالی سرجانی ٹاؤن کے سیکٹر پدرہ کے سب سیکٹر اے بی سی میں زمین کا ایک ٹکڑا عربوں کے سکینڈل میں تبدیل ہو گیا ادارہ ترقیاب کراچی کی ایک سو آٹھ اکر قبضہ شدہ ارازی پر سرجانی ٹاؤن کے سیکٹر پندرہ میں فاطمہ اور زبیزہ ریزیڈنسی کے نام سے غیر قانونی پلوٹوں کی نیلامی شروع ہو گئی ایک سو آٹھ اکر قبضہ شدہ سرکاری ارازی پر دو سو گز کے حساب سے دو ہزار چھ سو چودہ پلوٹ تخلیق کیے گئے لینڈ مافیا نے دو سو گز کے پلوٹ پر ساٹھ لاکھ سے بکک بھی شروع کر دیا ہے کئی ڈی اے کی ایک سو آٹھ اکر قیمتی ارازی ہتیانے میں لینڈ مافیا اور سرکاری افسران کے گڑ جوڑ کا انکشاف ہوا ہے سیکٹر اکر سرکاری زمین ہتیانے اور اسے ٹھکانے لگانے میں سائن سرکار کے سسٹم سے وابستہ بدنامے زمانہ لینڈ گریبر علی حسن زہری عرف علی حسن بروئی تیمور ڈوم کی تاہر کمروددین اور تاہر کسوڑا کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں جبکہ انٹی انکروجمنٹ پولیس کے ڈی ایس پی ممتاز مکسی بلال بنگالی اور حکنواز سمیت دیگر بھی سرے فیرست ہیں ایک سو آٹھ اکر سے زائد سرکاری ارازی پر قبضے میں ریونیوں کے جالی کاغذات بنا کر کے ڈی اے کی پلانڈ اسکیم کو ناکلاس نو بتایا جا رہا ہے انٹی انکروجمنٹ پولیس اور ہتیاروں سے لے سفرات کی موجودگی میں سبیدہ ریزیڈنسی اور فاطمہ ریزیڈنسی کے نام سے چار دیواری کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں کے ڈی اے کی زمین پر قبضے میں لینڈ مافیا اور زلہی انتظامی ایک پیج پر دکھائی دیتا ہے سیاسی حمایت یافتر لینڈ گریبرز کی فرمائش پر زین العبدین کی تائناتی بطور ڈپٹی کمیشنر غربی کی گئی ہے جو کہ اس وقت سرجانی سیکٹر پندرہ سمیت دیگر سیکٹرز میں علی حسن بروئی اور اس کے عمایت یافتر لینڈ مافیا کے لوگوں کی مویدنہ سہولتکاری اور سرکاری زمینوں کے جالی کاغذات کی تیاری کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ایک سو آٹھ اکر قبضہ شدہ رازی سے تقلیق کیے گئے دو ہزار چھ سو چودہ فلوٹو سے پندرہ ارب اٹھ سٹھ کروڑ روپے بٹوڑنے کا اسکینڈل میں ملویس لینڈ مافیا کے افراد درجن و مقدمات ہونے کے باوجود بھی آزاد گھوم رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے سائنس سرکار کے سسٹم کا کچھ بگار پھائیں گے یا نہیں فیصل ترین سی ون ٹین نیوز کراچی خبر کی اصل خبر